اسلام علیکم میں عبریار احمد مہر ایڈوکیٹ کافی عرصے سے پنجاب کے لوگوں کو انتظار تھا کہ پنجاب میں اسلاح کے لیسنس کب سے بننا شروع ہوں گے کیونکہ بے شمار لوگ ہر روز ایک قسم کے سوال پوچھتے ہیں کہ جی پنجاب کے اندر کب سے اسلاح کے لیسنس بننے شروع ہوں گے کیونکہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ بند تھا پنجاب میں اسلاح کے لیسنس نہیں بن رہے تھے لیکن اب پنجاب کے تمام لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے ہے کہ اب بہت جلد پنجاب کے اندر بھی اسلاح لیسنس بننا شروع ہو جائیں گے اور وہ بھی آن لائن یعنی کہ آپ بلکل گھر بیٹھے اپنے موبائل فون کے اوپر اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر اپنے کمپیوٹر کے اوپر آن لائن اسلاح کے لیسنس وہ اپلائی کر سکیں گے محکمہ داکھلا پنجاب کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر ایک موبائل اپلیکیشن متعرف کروائی جائے گی اور ایک بلکل قانونی طریقے سے نادرہ ریکارڈ والا آن لائن اور آل پاکستان اسلاح کے لیسنس اب ہر پاکستانی شہری گھر بیٹھے اس کو اپلائی کر سکے گا اور بڑے ہی سمپل اور سادہ طریقے سے اس پروسس کو مکمل کر کے نادرہ ریکارڈ والا اپنا کارڈ حاصل کر سکے گا سیلف پروٹیکشن کے لیے اس میں سب سے امپورٹنٹ دو تین باتیں میں پہلے بھی اپنی کافی ساری ویڈیوز کے اندر یہ باتیں بتا چکا ہوں لیکن میں ونس اگین آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اسلاح کے لیسنس بنانے کے اہل ہوں گے سب سے امپورٹنٹ تین باتیں نمبر ون صرف وہی شخص اپنے لیسنس کو اپلائی کر سکے گا جس کی عمر پچیس سال یا اس سے زیادہ ہوگی یعنی کہ پچیس سال سے کم عمر والا کوئی بھی شخص اپنے لیسنس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا یاد رکھیں صرف وہی شخص اہل ہوگا جس کی عمر پچیس سال یا اس سے زیادہ ہوگی دوسری سب سے بڑی امپورٹنٹ بات کہ وہ ٹیکس پیئر ہو وہ گورنمنٹہ پاکستان کو ٹیکس ادا کرتا ہو جو شخص سے ٹیکس ادا نہیں کرتا ہوگا وہ لیسنس کے لیے اپلائی نہیں کر سکے گا لیکن اس میں یہ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں دی گئی کہ وہ کتنا سالانہ ٹیکس ادا کرتا ہو دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ کوئی بھی نہیں صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی انکم کے مطابق اپنے سوسس کے مطابق اپنی پروپرٹی کے مطابق گورنمنٹہ پاکستان کو سالانہ ٹیکس ادا کرتا ہو اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے یعنی اس کا پروپر طریقے سے نیشنل ٹیکس نمبر یعنی کہ انٹین بنا ہو وہ سالانہ اپنی ریٹرن جمع کرواتا ہو اس کا نام ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ کے اندر شامل ہو صرف وہی شخص اپلائی کر سکے گا جو بندہ گورنمنٹ کو ٹیکس ادا نہیں کرتا مطلب کہ وہ فائلر نہیں ہے وہ اہل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لسن سپلائی کر سکے تو لہذا یہ بات آپ یاد رکھیں عمر اگر پچیس سال جو اس سے زیادہ ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ گورنمنٹ آپ پاکستان کو ٹیکس ادا کرتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور تیسی اس میں سب سے بڑی کنڈیشن کہ اس کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہ ہو یعنی کہ اگر وہ پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرے تو جو پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ اس کو ملے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا آنا چاہیے نو کریمنل ریکارڈ یعنی کہ اس کے خلاف نہ تو کوئی ایف آئی آر ہو نہ اس کو کسی مقدمے میں سزا ہوئی ہو نہ وہ اشتہاری ہو یعنی کہ نہ تو پولیس کی طرف سے ہشتہاری ہو نہ عدالت کی طرف سے ہشتہاری ہو نہ کسی عدالت میں اس کے خلاف کوئی مقدمہ ذیرہ اسمات ہو نہ کسی عدالت میں اس کو سزا ہوئی ہو نہ وہ پولیس کو مطلوب ہو یعنی اگر اس کے خلاف کسی قسم ceiling کی کوئی ایف آئی آر ہوئی ہو وہ گرفتار ہوا ہو یا شتہاری ہوا ہو یا اس کو سزا ہوئی ہو تو ایسا سیکس اصلیه لسند بنوانے کا اہل نہیں ہوگا جو کوئی بھی سیکس اپلائی کرنا چاہیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ اپنی فائل کے ساتھ لگائے گا اور یہ ضروری ہے کہ اس پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ کے اوپر لکھا ہوا آنا چاہیے نو کریمنل ریکارڈ یعنی اس کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو دو تین باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو بھی شخص اس ریکوارمنٹ کے اوپر پورا اترتا ہوگا وہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ آن لائن اپلیکیشن کے دریئے گھر بیٹھے اپلائی کرسکے گا اور ایک کمپیوٹر آئیز نادرہ ریکارڈ والا آن لائن آل پاکستان کا اپنا لیسنس حاصل کرسکے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹائم نئے وڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئے قانون کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ